خبر چمولی سے ہے جہاں ایک بار پھر سے چمولی پولیس بڑی سفلتا ہاتھ لگی ہے نشے کے سوداگروں کے خلاف میں پولیس نے بڑی کاربائی کو انظام دیا ہے سب چمولی ریکھا یادب نے پیش بارتا کر جوانکاری دیتے ہوئی کہا کہ تھرالی پولیس نے دیر رات چیکنگ کے دوران رتا گام نباسی ایک بیکتی سے ایک کلو تیس گرام چورس کے ساتھ ایک بیکتی کو گرفتار کیا ہے پولیس نے بیادھانی کاربائی کرتے ہوئی اسے نیالے میں پیش کیا ہے بتا دیں کہ برامد چورس کے قیمت تقریباً ایک لاکھ تیس ہزا روپے آنکھ گئی ہے ایس پی نے بتایا ہے کہ انڈی پی ایس ایکٹ کے تحت پندرہ آروپی پنچی کلت کی گئے ہیں جن میں سے تیس کلو ابیاد چورس ضبط کی گئی ہے اور اس کے تحت بتیس لوگوں کے گرفتاریاں کی گئی ہے چمولی سے سندیب کمار کے لئے پڑھ مہدے دوارے چلائے دارے میشن ڈرک کے دیر میشن ڈرک کے دیر میشن ڈی ڈی ڈرک کو ساڑھ تک بنانے کی پی جن میں سمبولی پولیس لگا تھا اس میں پریاس کر رہے ہیں کسی کارب میں کل ایک بڑی سفتار تھانا چھرالی شیتر نگت میں حاصل ہوں گے جس میں راتیش چیکنگ کے دوران ایک ردگام یوانسی بیٹی کے کبزے سے ایک کلو تیس گرام چرس بارا مدلی جس کی مارکٹ میں مولے لگ بک ایک لاکھ تیسا جار روپے ہے ابھیت کے دورہ چونکہ کانٹر بینڈ اس کے کبزے سے ملا تو اس کے تہر سو سنگت آرہوں میں بھی پجگت کیا گیا ہاتھ گرفتاری ابھیت کو نایے پریش کیا چاہتا ہے